بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد حقل جدہ سے سماحت شیخ عبدالعظی بن باز مفتر مملکت سعودی عرب سے سوال کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زہر اور اثر کی نماز سے پہلے بیت الحرام میں مکت المکرمہ میں قابت اللہ میں آرام کر رہے ہوتے ہیں نماز کے درمیان سو جاتے ہیں اور جب انہیں لوگ بیدار کرنے آتے ہیں تو وہ بغیر وضو کیے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بعض عورتوں کو بھی یہی دیکھا گیا ہے سائل یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ انتظار کرتے ہیں نماز کی ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان حصر کی نماز پڑھ لی ہے آرام کر رہے ہیں اور مغرب بھی وہ اٹھ کر ایسے ہی پڑھ لیں گے بغیر وضو کی کیا نماز ہو جاتی ہے سمحت الشیخ عزیز بن باز مفتر مولکت سعودی عرب نے فرمایا جب نید اس قدر گہری ہو کہ شعور زائل ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ صحابی جلیل صفان ابن عصال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور تین راتوں تک اپنے موزوں کو نہ اتاریں ہاں البتہ حالت جرابت میں انہیں ضرور اتارنا ہوگا لیکن بول براز اور نیند کی وجہ سے انہیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث کو امام نسائی نے اور ترمیزی نے روایت کیا ہے یہ الفاظ ترمیزی کی روایت کے ہیں اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ دبر کا تسمہ ہے اور جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو یہ تسمہ دھیلا ہو جاتا ہے اسے احمد تبرانی نے روایت کیا ہے اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے تاہم اس کے شواہد موجود ہیں جن سے اس روایت کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے مثلا حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی مذکورہ حدیث اور اس طرح یہ حدیث حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو مرد یا عورت مسجد حرام میں یا کسی بھی اور جگہ سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسے وضو کرنا ہوگا اور اگر اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو اس کی یہ نماز صحیح نہ ہوگی درست نہ ہوگی شرعی وضو یہ ہے کہ کلی کرنے اور ناک صاف کرنے کے ساتھ شہرے کو دھویا جائے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا جائے کانوں سمیت سر کا مسا کیا جائے اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھویا جائے یہاں آپ وضو کا طریقہ مکمل دیکھ سکتے ہیں یاد رہے نیند ہوا کے خروج شرمگاہ کو ہاتھ لگانے اور اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان صورتوں میں وضو کرنے سے پہلے اس سنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وضو سے پہلے اس سنجا یا ڈھیلوں کا استعمال تو اس وقت واجب ہے جب بولو براج کیا ہو یا کوئی اور ایسی صورت ہو جو ان کے ہم معنی ہو باقی رہی اونگ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اونگ آتی ہے تو وہ اونگ جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اونگ کی صورت میں شعور ختم نہیں ہوتا ہے اور اس طرح اس باب میں وارد شدہ مختلف احادیث میں تطبیق بھی پیدا ہو جاتی ہے وباللہ التوفیق وصلہ علیہ نبینا محمد وعالی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون